اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا افیوذ اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں مسکرائے اس لیے رہا ہوں کہ جو ٹوپک آج کا ہے وہ تھوڑا سا لگتا ہے ایسے جیسے کہیں spiritual border lines پہ چل رہا ہے آج کا ٹوپک ہے self reflection کا اور believe me it has nothing to do with spirituality میں یہیں from the outset یہ بات میں clear کر دوں کاتا ہے اس کا کوئی باستہ اس بات سے نہیں ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اس پہ جو بھی آپ کا اپنا point of view ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھئے اس کو self reflection کی ضرورت کیوں ہے اگر آپ کی عمر بیس سال ہے تو آپ نے بیس سال میں بہت changes دیکھنی ہیں اگر آپ کی عمر چالیس سال ہے تو آپ نے اس سے بہت زیادہ اور changes دیکھنی ہیں اگر آپ کی عمر ساٹھ سال ہے تو آپ نے ظاہر ہے بہت ساری changes آپ کے دیکھتے دیکھتے آگئی ہیں اور زمانہ بڑی سسترف تاریخ سے چلتے چلتے اچانک ایک دم سے ہائی پرسونک سپیڈ پہ چلا گیا ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو میں مہران ہوتا ہوں جو ما شاء اللہ جن لوگوں کی عمر اس وقت کو 90 سال 95 years ہے nearing 100 ہے for example کہ ان کی تو ایک lifetime میں they have seen so much so many changes کہ وہ ان کا یہ بڑا کمال ہے کہ وہ ان changes کے ساتھ ساتھ وہ لے کے کسی نہ کسی حد تک چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیکسہ بھی نہیں ہوں گے فلا نہیں ہوں گے but to survive against that onslaught of changes by itself is you know is a feat is a great thing you know تو changes تو بہت آ رہی ہیں انہا ظاہر ہے اس لیے self reflection کی ضرورت بڑھ رہی ہے یعنی آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں جو ہم پڑھتے ہیں اور میں اپنے بھی دیکھتا ہوں کہ میرے جو میں initial years کو اپنے جب review کرتا ہوں تو کوئی pace ہی نہیں تھی چیزوں کی everyday the same thing happened the same routine کوئی خاص چین نہیں ہے کبھی کوئی واقعہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا تو اس پہ کافی یعنی even کوئی خدا نہ خاص تا murder بھی ہو گیا کسی جگہ پہ وہ خبر کئی دن اخبار میں چلتی رہتی تھی اور آس پاس بڑے لوگ پھرتے رہتے تھے دور دور سے لوگ پتہ پتہ کرنے آتے تھے اور دیکھنے آتے تھے کہ ہو ہو کیا ہو گیا it's no news anymore actually everyday there are so many people who lose their lives it's no news anyway اس کے علاوہ بھی آپ اچھی بری چیزیں اور بھی دیکھ لیجئے بے شمار چیزیں ہر روز ہو رہی ہیں اور ہر ملک میں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں لہٰذا جو اس وقت کی پیس ہے چیزوں کی اس کے لیے اپنے آپ کو continuously adjust کرتے رہنا یہ اصل important بات ہے دیکھیں میں ایک analogy اگر draw کروں تو فرض کیجئے اگر آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں تو بس کی سپیڈ جب دس کلومیٹر ہوتی ہے پر آر تو آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا اور جب ہنڈرڈ کلومیٹر پر آر ہوتی ہے تب بھی آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا چونکہ automatically آپ کی باڈی اس پیس کے ساتھ adjust کرتی رہتی ایسے ہی ہے نا اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ بس نے emergency break لگائی تو ہر شخص آگے کو گرے گا چونکہ اس کی باڈی ہنڈرڈ کلومیٹر پر settled ہے نا adjusted ہے اور بس کی سپیڈ ایک دم سے break جب لگی تو بہت کم ہو گئی تو وہ چونکہ ہر شخص کی باڈی کا momentum already بنا ہوا ہے اس لیے ہر کوئی آگے کو گرتا ہے پھر adjust ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں it takes mili seconds actually اور adjustment ہو جاتی ہے لیکن ہماری جو adjustment ہے outer اس کے ساتھ چونکہ یہ تو closed ہے نا اب جہاز میں بیٹھتے ہیں وہ 900 کلومیٹر پر چل رہا ہوتا ہے تو we don't feel actually کہ 900 کلومیٹر پر وہ چل رہا ہے ہم تو بڑے سکون سے بیٹھیں ایسے جیسے زمین پر بیٹھیں تو لیکن جب ہم real life کی باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی real life ہے لیکن ہم دوسرے معاملات کی بات کرتے ہیں وہاں پہ adjustment کرنا خود پڑتا ہے اور بار بار کرنا پڑتا ہے there are changes of pace and there are changes of environment and there are changes of gadgets and there are changes of tools and there are changes of the way the work is done there are changes of processes everything is changing and continuously changing یعنی اس وقت جو change ہے وہی وہ پرانا تھا نا مصرہ کے سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یعنی جو سب سے constant چیز ہے وہ change ہے ٹھیک ہے یہ change is the only constant thing in the world وہ اب we can see it with our own eyes actually we see it every day that change is the only constant باقی کوئی چیز constant نہیں ہے so every day you hear new news آپ کو نئی خبر ملتی ہے نیا کچھ قصہ ملتا ہے اب یہ ہو گیا اب یہ آ گیا وہ فلاں بن گیا یہ چلے جا رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا اور مطلب ہم future predict تو نہیں کر سکتے لیکن the way the things are going تو یہ pace کم ہوتی تو نظر نہیں آتی unless it kills itself and everything is destroyed تو پھر everything will stop but anything less than that تو نہیں ہونے بالا تو that means کہ ہمیں اپنے آپ کو اب ہم بس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہم ریال لائف میں ہیں تو ہمیں constantly adjust کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اور اس کے لیے ضروری ہے self reflection اور self reflection کی طریقہ یہ meditation نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے اور کسی کونے میں بیٹھ جائیے آنکھیں من کر کے اور آسن لگا کے بیٹھ جائیے یہ والا قصہ نہیں ہے یہ constantly exercise ہے جو بڑی simple ہے وہ اپنے آپ کا review ہے کہ کیا میں کرنٹ ہوں ایک ہی سوال کیا میں کرنٹ ہوں آج کے دن میں am i in sync or with the times کیا میری pace اور جو میری آس پاس جو چیزوں کی pace ہے وہ کسی طرح match کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ بیسیکل بات ہے ایک ہی سوال ہے کہ کیا میں آج ریلیونٹ ہوں تو اگر میں ریلیونٹ ہوں تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں ہوں تو جو چیز مجھے ریلیونٹ ہونے سے روک رہی ہے وہ کسی skill کی کمی ہے کسی مزاج کی کمی ہے کسی خاص رویہ کا problem ہے تو مجھے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے جیسے میں نے کلایبریشن میں بات کی تھی کہ سائلوز کانسپٹ ہے اس کو بہرحل چینج کرنا پڑے گا تو اگر یہ میرا مزاج ہے کہ سائلوز بنانا مجھے بڑا محبت ہے سائلوز بنانے سے تو پھر اس کو ریویو کرنا پڑے گا اسی طرح سے اور چیزیں بہت سی چیزیں ہیں یعنی اگر ہم ریلیونٹ رہنا چاہتے ادر بھائی دیکھئے چیزوں کی پیس اتنی ہے ساری دنیا میں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں لاکھوں لوگ ہوملس ہیں شیلٹرلس کون لوگ ہیں امریکی ہیں کوئی باہر سے نہیں ہیں ریفیوجیز نہیں ہیں امیگرنٹس نہیں ہیں کوئی میچ نہیں کر پائے اور وہ آئٹ ہے یعنی اگر ایک چیز رفتار میں دول رہی ہے تو جو اس کے ساتھ دول رہا ہے وہ دول رہا ہے لیکن جو اس دول میں کہیں پہ بھی رک جاتا ہے یا تھک جاتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے آگے کیا کرنا ہے وہ اس سے باہر ہو جاتا ہے چونکہ وہ چینج تو نہیں رکھ رہے ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نہیں کر پائے اس طرح سے پاکستان میں بھی ہیں لیکن پاکستان کا معاملہ درہ ہمارے ہاں لائف کی وہ پیس نہیں ہے لیکن چینج بہت بڑی آ رہی ہے اگر فیشن امریکہ میں چلتا اور پاکستان میں پہنچ جاتا ہے تو چینج بھی جہاں بھی چلے گی دنیا بھر میں وہ یہاں بھی پہنچ جائے گی ٹھیک ہے یعنی اگر آیا ہے انسٹرگرام نے یا فیس بک نے لانچ کیا ہے ٹویٹر کے کمپیٹیشن میں تو پہلے دن ستر ملین لوگوں نے سائن ان کیا جو کسی ایپ کو ابھی تک نہیں کیا تھا اس سے پہلے ایوری نیو ایپ گراؤن بریکن اور اس طرح سے بہت کچھ ہے لڑ ایوی ہیپنن ایکشلی ہمیں ہر روز سوچنے کی ضرور ہے سیلف ریفلیکشن سے مراد یہ ہے یہ میں نے کہا نا میڈیٹیشن ہے نہ کوئی سپیرچول ایکسرسائز ہے نہ یہ کوئی انٹیلیکچول ایکسرسائز ہے یہ سمپل پریکٹیکل ایکسرسائز ہے ایک ہی سوال ہے ہر روز کیا میں آج کے دن میں کرنٹ ہوں ریلیونٹ ہوں آج کے وقت کے مطابق یا نہیں ہوں اگر نہیں ہوں تو کس وجہ سے نہیں ہوں پھر اس وجہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سو پلیز سیلف ریفلیکشن شروع کر دیجئے اور اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گے کرنٹ رہیں گے اور انشاءاللہ گروہ کرتے رہیں اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک